اسلام علیکم ناظرین ڈراما سی اللہ دعوت کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بی بی انتصار کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یہاں سے جانے کے بعد نتاشا کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاؤ گے اس کے بعد بی بی تیار ہوتی ہے اور وہ اس پروپٹی والے کے پاس جاتی ہے جس سے اس نے فلیٹ خریدا ہوتا ہے لیکن وہ جیسے ہی وہاں پر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ تو دکان سیل ہوئی ہوئی ہے بی بی کے تو پیروں کے انچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے کہ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد ازجد آفیس جاتا ہے تو اس کی بہت زیادہ بری حالت ہوتی ہے امبر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ آخر یہ ازجد نے کیا حال بنایا ہوا ہے اپنا بلکہ ازجد کی حالت ٹھیک کرتی ہے اور اسے باتوں میں لگاتی ہے جب ازجد ہسنے لگ جاتا ہے امبر کہتی ہے کہ آپ کو مسکراتا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ازجد کہتا ہے یہ تمہاری وجہ سہی ہے امبر کہتی ہے کہ آپ نے اپنی کیا حالت بنا کے رکھی ازجد کہتا ہے کہ عورتیں ہوتی ہی بے وفا ہیں امبر کہتی ہے کہ یہ کچھ عورتیں بس آپ کی سلامتی اور بھلائی ہی چاہتی ہیں وہ بھی بینہ کسی غرض سے اس کے بعد انتصار ازجد کے پاس آتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہیں نہ کہیں ماریا بھی بی بی کی سازشوں کا شکار بنی ہوئی ہے مگر ازجد اس کی بات جھٹلا ہی دیتا ہے اس کے بعد بی بی گھر آتی ہے اور وہ اپنی والدہ کے سامنے بہت روڑنا پٹنا شروع کر دیتی ہے اتنے میں ازجد بھی آ جاتا ہے مگر اب ان لوگوں کو تو بی بی کے رونے پٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہیں دوسری طرف ماری عریبہ سے کہتی ہے کہ تم عزجد کو سمجھاؤ کہ میرا اور فہد کا کوئی تعلق نہیں تھا اس کے بعد عریبہ فہد سے ملنے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر تم چلے گئے تو میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکوں گی فہد کہتا ہے کہ اگر تمہارا مجھ سے شادی کرنے کا ارادہ ہے تو تمہیں ریحان سے طلاق لینی ہوگی